اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سورة زمر کی ایک آیہ مبارکہ ہے آیہ نمبر سکسٹی فائیو اب اس آیہ مبارکہ کو لے کر بعض لوگوں کے ذہن میں ایک شکال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی سے مخاطب ہے اور مخاطب ہو کر ایک بات کہی ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی عمل ضرور ضائع ہو جائیں گے تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی وہ لوگ جو بہت زیادہ اس کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں کہ شرک جو ہے وہ تمام عامال کو ضائع کر دیتا ہے اور بے شک شرک تمام عامال کو ضائع کر دیتا ہے اور انسان کو دین سے خارج کر دیتا ہے اور شرک سے بچنا بہت ضروری ہے تو اللہ کے نبی تو شرک نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالی نے یہ بات اس آیہ مبارکہ میں کیوں ارشاد فرمائی اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن لوگ جو ہے اس کو بار بار پوچھ رہے ہیں اسی لئے میں اس کی طرف دوبارہ آنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آیہ مبارکہ کچھ اس طرح ہے یہ مکی سورہ ہے یاد رکھئے گا اور اس سے پہلی والی آیت پہلے دیکھ لیتے ہیں پھر یہ آیت دیکھیں گے تو کانٹیکٹ شاہد شادہ کلیر ہو جائے اللہ تعالی فرماتا ہے تو اے میرے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے جاہلوں کیا تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کرنے کا وزور حکم دے رہے ہو یعنی یہ جو کفار مکہ تھے یہ فورس کرتے تھے کہ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو تو یہ نشاندہ ہی سامنے رکھیں کہ مشرقین مکہ کو جاہل اس لیے فرمایا کیونکہ ان کو معلوم تھا بلکہ وہ اقرار بھی کرتے تھے کہ تمام آسوانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اس کے باوجود وہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کی مورتیوں کی عبادت کرتے تھے جو ان کو نقصال پہنچا سکتے تھے نہ نفع دے سکتے تھے اور جو شخص جو ہے اللہ تعالی کی ذات کو چھوڑ کر جو ہر چیز کا علم رکھنے والا بھی ہے اور ہر چیز پر قادر بھی ہے اس کو چھوڑ کر جب کسی اور کی طرف جائیں گے یہ جانتے بوچھتے کہ اللہ ہی تمام آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے تو ایسے شخص کو جاہل ہی کہا جائے گا تو اس لیے اس بات کی طرف اس آیہ مبارکہ میں اشارہ ہے اب آج آئے آیہ نمبر سکسٹی فائیف پر جو آج کے دس درس کا اصل مضمون ہے بے شک آپ کی طرف توحید کی وحی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی یہی بات بیان کی گئی تھی کہ اگر بالفرض اس لیے علماء نے بالفرض کا یہاں ترجمے میں اضافہ کیا ہے بغیر بالفرض کے بھی بات ہو جاتی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو یہاں پہ بالفرض اس لیے کیونکہ مفروضہ ہے اور مفروضہ کی ضرورت کیوں پڑی میں آپ کو یہ بھی ایکسپلین کروں گا تفسیر میں تو اگر بالفرض آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل ضرور ضائع ہو جائیں گے وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آپ ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اب سوال وہیں آجاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے اس طرح کیوں مخاطب ہوا کہ اگر بالفرض آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل بھی ضرور ضائع ہو جائیں گے تو اس پر سوال یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ اس کے تمام کے تمام رسول اور بالخصوص ہمارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک نہیں کریں گے اور ان کے عمل بھی ضائع نہیں ہوں گے کیونکہ جب پہلا ہی مفروضہ غلط ہے تو دوسرا بھی غلط ہوگا یعنی شرک بھی نہیں کریں گے عمل بھی ضائع نہیں ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اگر کے ساتھ اس جملے کو کیوں فرمایا جس کو انگریزی میں آپ if statement کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز کو جو ناممکنات میں سے ہے اس کو ممکنات کے زمرے میں کیوں ذکر کیا تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ عربی زبان کے قوائد اگر آپ پڑھیں تو عربی زبان میں ایک ترمنالوجی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں جملہ شرطیہ اور جملہ شرطیہ وہ ہوتا ہے جس کے سچے ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کے دونوں حصے جو ہیں وہ صحیح it is not required کہ both of the parts are true for it to be true مثال کے طور پر قرآن کریم میں اور بھی اس طرح کی مثالیں موجود ہیں سورة الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَالِحَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا اگر زمین اور آسمان میں لَكَانَ فِيهِمَا کن چیزوں میں زمین اور آسمان ہی میں یہ دو چیزوں کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے عَالِحَةٌ اگر متعدد خدا ہوتے إِلَّا اللَّهُ اللہ کو چھوڑ کر تو تمام نظام درہم برم ہو جاتا فاسد ہو جاتا تو یہاں پہ بھی لفظِ اگر کا اطلاق ہے لیکن یہ ناممکنات میں سے ایسا ہے ہی نہیں اس لیے یہ بھی جملہ شرطیہ ہے اچھا اسی طرح یہ جملہ صادق ہے حالانکہ اس کے دونوں جز قاضب ہیں جملہ صحیح ہے لیکن اس کے دونوں جز قاضب ہیں آسمان اور زمین میں متعدد خدا بھی نہیں ہے اور اس کا نظام بھی فاسد نہیں ہے اچھا اب آجائیں سورہ زخرف میں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اِن کَانَ لِلْرَحْمَانِ وَلَدُن فَأَنَ أَوَّلُ الْعَابِدِينَ کہ آپ کہیں اگر اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کا عبادت گزار ہوتا اب یہ جملہ بھی صادق ہے حالانکہ اس کے دونوں جز قاضب ہیں یعنی رحمان کا بیٹا بھی نہیں اور آپ اس کی عبادت گزار بھی نہیں ہے تو اس لیے یہ جملہ شرطیہ استعمال ہوتے ہیں عربی لغت میں ماذ اللہ ماذ اللہ اگر کوئی اپنی لاعلمی میں ان آیات کی تفسیر یوں کرے یوں کرے شرک کے اوپر زور دینے کے لیے کہ اگر اللہ کے نبی بھی شرک کرتے تو اللہ ان کے بھی عمال کو ضائع کر دیتا ہو اس کو اسی طرز میں بیان کرے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اس کا طرز تخاتب ٹھیک نہیں ہے یہ اس کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے کہ وہ شرک بیان کرتے ہوئے دیکھیں نا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں آپ توحید بیان کرتے ہوئے انبیاء کو ان کے مقام نبوت سے نیچے نہیں اتار سکتے آپ نے سب بیلنس لے کے چلنا ہے اچھا اب علماء کرام نے اسی آیات مبارکہ کا ایک اور جواب بھی دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس آیت میں تعریض ہے کیا مطلب بھئی اللہ تعالی مخاطب تو اپنے نبی سے ہے ذکر حضور کا ہے لیکن مراد آپ کی امت ہے یعنی کہ اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمال ضائع ہو جائیں گے تو اگر آپ کی امت کے کسی شخص نے شرک کیا تو اس کے عمال تو بطریق اولہ ضائع ہو جائیں گے تو اللہ تعالی نے یہاں ایمفسس کے لئے اس کو استعمال کیا کہ جب نبی کے ساتھ یہ ہو تو پھر سوچو غیر نبی کے ساتھ کیا معاملہ ہو تو بعض علماء نے اس کے سوز کو یوں بھی بیان فرمایا ہے کہ اس کے اندر ایک اس کی توجیح یہ بھی ہو سکتی ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ان آیات قرآنی پر سے گزرا کریں تو علماء سے رجوع کر لیا کریں جیسا کہ آپ لوگ بھائی سوال کر لیتے ہیں تو میں شکر گزاروں آپ کا کہ آپ لوگ سوال پوچھ لیتے ہیں تو اسی لیے اب اگر آپ کنزل ایمان اٹھا کے دیکھیں تو اس آیہ مبارکہ کا وہاں ترجمہ کیا ہے اور بے شک وحی کی گئی تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف اگلا جو ہے یہ بھی اردو کا طرز تخاتب ہے پچھلوں کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی وہ جو ٹائم گزر گیا نا اس کے لئے اگلوں کا لفظ استعمال بھی ہوتا ہے تو اگلوں کی طرف کہ اے سننے والے اگر تُو نے اللہ کا شریک کیا تو ضرور تیرا سب کیا دھرا اکارت ہو جائے گا ضائع ہو جائے گا اور ضرور تُو ہار میں رہے گا خاسرین میں خسارے میں رہے گا اور اگر آپ کنزل عرفان اٹھا کے دیکھیں تو اس میں اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں آتا ہے اور بے شک تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ اے ہر سننے والے مخاطب اگر تُو نے شرک کیا تو یہاں پر بریکٹس کے اندر بعض علماء نے جیسا کہ کنزل عرفان میں ہے کہ اے ہر سننے والے مخاطب تو نبی کو خاص نہیں کیا ترجمہ میں تاکہ بات واضح ہو جائے اسی طرح کنزل ایمان میں بھی اے سننے والے کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے بعض دفعہ علماء اکرام ترجمہ میں اس طرح کرتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے اگر کوئی تفسیر نہ بھی پڑھ رہا ہو تو اس کو پتا چل جائے کہ یہاں ترز تخاتب یعنی ایک خطاب کس کے لئے تو اس لئے فرمائے کہ اگر تُو نے شرک کیا تو ضرور تیرا ہر عمل برباد ہو جائے گا اور ضرور تُو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا تو وَلَقَدْ اُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور بے شک تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف یہ وحی کی گئی یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کی طرف آپ سے پہلے رسولوں کی طرف یہ وحی کی گئی کہ اگر بالفرض تم نے اللہ کا شریک کیا تو ضرور تمہارا ہر عمل برباد ہو جائے گا اور ضرور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے تو اس آیت میں خطاب اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن مراد سننے والے ہیں کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو اور تمام انبیاء کو شرک سے معصوم فرمایا ہے یا اس آیت میں ایک ناممکن چیز کو ناممکن چیز پر موقوف کیا گیا ہے جیسا کہ وہ آیت مبارکہ جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کی کہ جملہ ہے شرطیہ اور دونوں شرطیں اس کے اندر قاضب ہیں لیکن جملہ صادق ہے تو اسی طرح جو ہے اس کو تفسیر خازن میں بھی طبیان القرآن میں بھی اور اسی طرح اور جیسے صراط الجنان میں بھی اور مختلف تفسیر میں اس کو اس آیت مبارکہ کے تحت یوں ہی بیان کیا گیا ہے چاہے آپ تفسیر جلالین اٹھا کے دیکھیں اور بھی مختلف تفسیر جو ہیں اس کے اندر آپ کو اسی سے آگے پیچھے ملتی جلتی ان آیت کی تفسیر ملے گی تو امید کرتا ہوں کہ اس سے بعد واضح ہو گئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھنے کے لئے امید کرنے کے لئے سیاسات قدری دیکھنے کے لئے